دھاکڑ خبر بے خوف صبح بے باک انداز نہ کسی منتری میں دکھائی پڑتی ہیں نہ نظر آتی ہیں لیکن شبدوں کے ذریعے لوگ اپنے آپ کو بڑا شرمدار بڑا سنسکاری بڑا سممان کرنے والا بڑی عزت دینے والا بتانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑتے ہیں آپ کہیں گے کیوں کہہ رہے ہو ایسا تو ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ لوگ بھی یہی کہنے لگ جائیں گے کہ کہتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ ان کی قطنی اور دھٹنا کرن پر آپ کی نظر ڈلوا دینا چاہتا ہوں دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے پندرہ رازیوں میں لمپی وائرس فیل چکا ہے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں گاہوں کی موت ہو چکی ہے جن کو یہ لوگ رات دین گو ماتا بتاتے ہیں ان کی ہتیا کرنے کے نام پر مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں ان کی لنچنگ کرتے ہیں گھروں میں گز گز کے ان کے ماس تک ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں لیکن اب جب یہ گاہیں اتنی بڑی تعداد میں مر رہی ہے یعنی کہ گو ماتا ہے مر رہی ہے تو کوئی بھی چھاتی نہیں پیٹ رہا ہے بھنپو میڈیا اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکاروں کا بھی خون نہیں کھول رہا ہے پر کیا کیا جا رہا ہے چیتے لائے جا رہے ہیں چیتے لاکر چھوڑے جا رہے ہیں گاہوں کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں دکھائی دے رہی ہے کسی گو سالہ میں جا کر گاہوں کی سیوہ کرتا ہوا کوئی بھگوہ داری بھارتی جنتہ پیٹ کنیتا یا بھنپو میڈیا کا پترکار نظر نہیں آ رہا ہے یہ ان کا اصلی چلیت رہا ہے بات کر لیتے ہیں اس چھوٹے سے ویڈیو کو لے کر جی ہاں وہ چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کر رہا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کولکاتا سے سامنے آیا فوٹبول چیمپینشپ چل رہی تھی ڈورنٹ کپ اس کو کہتے ہیں اس کا فائنل ہوا اور فائنل مقابلے میں بینگلورو ایف سی کی ٹیم نے شاندار جیت درج کی اور اس نے ممبئی سی ٹی ایف سی کو ہرا دیا دو ایک سے اس کے بعد ہوا کیا کہ جو بینگلورو ایف سی ٹیم کے جو کپتان ہیں سونیل چھتری جب وہ ٹروفی لینے کے لیے سٹیج پر پہنچے تو اب آپ سنسویروں کو تھوڑا سلو موشن میں دیکھنا شروع کر دیجئے تو وہاں پر موجود بنگال کے راجبال ایل گھنیشن نے انہیں فوٹو شیشن کرانے کے لیے دھکا دے دیا یعنی کہ وہ فریم سے باہر نہ ہو جائیں اس لیے انہوں نے سونیل چھتری کو دھکا دے کر سائیڈ کر دیا اس تصمیر کو پھر سے میں کہوں گا اپنے ایڈیٹر سے کہ وہ بار بار دکھائے تاکہ آپ لوگ غور سے دیکھ سکیں سونیل چھتری پہنچے ہیں منچ پار ان کو بنگال کے راجبال ایل گھنیشن نے جو بھارتی جندہ پارٹی کے نیتا ہے اور بھاج پہ گئی جو نیتا ہے وہی راجبال ہوگا اس سرکار کے دوران کوئی اور تو بن نہیں سکتا بھار کوئی تو عارف محمد خان ہے نہیں کہ پرانے کانگریسی ہیں ورطمان میں بھاج پائی ہو گیا اور ان کو کیرل کا راجبال بنا کر بیٹھا دیا جائے جو بھی بھاج پائی ہوگا اسی کو راجبال بنایا جائے گا تو انہوں نے فوٹو شیشن کرانے کے لیے سنیل چھتری کو دھکا دی جا اب یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت تیجی سے باہرہ لوڑا ہے لوگ ترہ ترہ سے کٹاکش کر رہے ہیں تنز کر رہے ہیں سوال کھڑے کر رہے ہیں اور چال چریت اور چہرے پر سوال اٹھا رہے ہیں ویسے آپ کو بتا دے بنگال کا راجبال جو بھی بن کر جاتا ہے ورطمان سمیہ میں جو پراستواتی بن چکے ہیں جگریب دنکڑ ان کا بھی یہ چریت کئی بار اجاگر ہو چکا ہے انہوں نے سیدھے طور پر کئی بار ممتہ بنر جی سے کھل لم کھلا نہ جانے کیسی کیسی باتیں کی ہیں کیسے کیسے سوال اٹھائیں انہوں کے خلاف ایک ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے ڈلی تک بنگال سے لے کر تو اب یہ ایل گھنیشن اگر پہنچے ہیں یہ کچھ ایسا کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے جب پردان منطری گو ماتا کی موتو کے دوران جشن منایا جا رہا ہے چیتے بلا کر تو اگر ان کا اگراج اپال اس طریقے کی حرکت کر رہا ہے فوٹو کی چھوانے کے لیے شام کو جا کے تاکہ گھر میں دکھا سکے دیکھو یہ میرا فوٹو ہے آج میں نے ایک کام کیا ہے کیونکہ دکھاوے کے دم پر ہی ان کا سب کچھ راست بات چل رہا ہے دیش بھکتی چل رہی ہے دو بھکتی چل رہی ہے ورنہ اصل میں ہیں کچھ بھی نہیں ایک تصویر اُبر رہی تھی آپ کے سامنے رکھ دیا اچھی بری جو بھی لگی ہو کمنٹس کے روپ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولست مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا غازے فیلال میں مجھے نہیں جازت